ایک بادشاہ تھا عمر بن لیس رحمت اللہ اس بادشاہ کی وفات کے بعد کسی آدمی کو خواب آیا اور اس خواب کے اندر اس بادشاہ کی اس آدمی کو زیارت ہوئی تو وہ آدمی نے باعث سے پوچھا کہ عمر بن لیس یہ بتلائیے کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا عمر بن لیس رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ بھائی اللہ نے میری نمازیں قبول نہیں کی اللہ نے میرے حج قبول نہیں کی اللہ نے میری زکاة قبول نہیں کی اللہ تعالی نے میرے دین کے ان کاموں کو قبول نہیں کیا تو وہ آدمی براہ حیران ہوا کہ یہی تو چیزیں ہیں جو قبول ہوتی ہیں نماز اللہ قبول کرے تو اللہ کی بری نعمت ہے حج اللہ قبول کرے تو یہ اللہ تعالی کا فضل ہے تو وہ آدمی نے برحیرہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت اگر اللہ نے آپ کے یہ نمازیں اور یہ زکاة وغیرہ قبول نہیں کی تو پھر آپ اتنے خوش اور خرم کیسے ہیں آپ تو جنت کے اندر سیار و تفریح کر رہی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیا چیز قبول کی ہے تو عمر بن لیس رحمہ اللہ فرمانے لے گئے ایک دفعہ میں اپنے ہجرے سے نکلا تو میں نے باہر دیکھا میری فوج کھری تھی بہت تیار میں نے اپنی فوج کے طرف نظر اُرائی تو میں بہت خوش ہوا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کاش حضور کا زمانہ ہوتا اور حضور جنگ کے لئے تشریف علی جاتے تو میں اپنی فوج کو حضور کے ساتھ بیجتا جنگ کے لئے تو یہ خیال میرے ذہن میں آیا حضور کی وفا کا تو اللہ رب العزب نے فرمایا عمر تو نے میری حضور کے ساتھ وفا کا سوچا تو میں نے تیری بخشش کی صرف عمر بن لیس رحمہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا سوچا تو اللہ تعالی نے ان کی بخشش فرما دی تو میرے محترم سامعین ہمیں چاہیے ہم ختم نبوت کے لئے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لئے نکلیں ہم اپنی جان اپنی مال اپنی اولاد جب بیش کریں گے تو ضرور بر ضرور قبول ہوگی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں